اس کے نتیجے میں تضاد یعنی کونفلکٹ اُبر آتا ہے کسی بھی معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی نفس کے بگڑنے کے لیے یہ آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے پھر طویل متدبات مسک شودہ بگڑے ہوئے معاشرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسی آج ہماری ہے پھر ایسی باتیں کہیں جاتی ہیں کہ بیچارگی یعنی مائزری پریشانی ڈپریشن تو زندگی ہے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا کر لیا جاتا ہے معاشرہ نفس ہے سوسائیٹی میں اور آپ ہے جیسے جیسے فرد کا نفس بگڑتا ہے معاشرہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان ہر ذلت ہر غلامی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تکلیف آتی ہے سب کو آتی ہے پھر چلی جاتا ہے دباؤ بھی کبھی آ جاتا ہے حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناب مسائل کا روپ دھال لیتے ہیں غم بھی آتا ہے سب کچھ فدرتی بات ہے آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے یہ ہمارا مقدر ہے اس سے فرار ممکن نہیں لیکن یہ زندگی بھر کی تکلیف کہ ہر لمحہ بڑھتا ہوا دباؤ یہ بگڑتے ہوئے حالات کا نہ ختم ہونے والا سنسلہ دن رات چھایا ہوا یہ غم و انتواہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے یہ غلام ذہن تو اسے حقیقت مان سکتا ہے مگر ہر لمحہ بوجل ہوتی زندگی ایک آزاد ذہن کے لیے بہت بڑا سوال ہے جسے اس کو ہر حال میں حل کرنا ہے اسے مقدر کا لکھا ہوا کہہ کر قبول نہیں کیا جا سنا اگر اسے مقدر مان لیا جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسے خرابے میں ٹھیک ہوں آیا موقع بھی دیٹھ تو اسے مزید کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے کوئی سوال نہیں ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو بہت خوفناک تکلیف سے گزرتی ہے ایسی تکلیف جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتی لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس تکلیف کو بلکل بھول جاتی ہے ایسے بھول جاتی ہے جیسے کبھی اس تکلیف کو اس نے سامنا ہی نہیں کیا یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ بچے کو پیدا کر سکتی ہے ورنہ اگر وہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہونے والی تکلیف کو نہ بھول سکے تو دوبارہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی طرح اپنے نفسیاتی تکالیف غم و انتواہ صدمات کو بھول جانے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ انہیں اپنے اندر سامپوں کی طرح پالتے رہتے ہیں اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے اس سے معاملے کی بہت سی تہیں خود بخود کھل جاتی ہیں آپ خود ذرا سوچیں مشاہدہ کریں آپ کو ماضی میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جسے جسمانی طور پر برداشت کرنا بہت مشکل ہو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوئی آپ اسے مکمل طور پر بھول گئے ہر لحاظ سے آپ اس تکلیف کو بھول گئے جسمانی تکلیف بیماری باہری دنیا میں پیش آنے والا کوئی بھی اندر واقعہ انسان کو کبھی ہمیشہ ڈپریس نہیں رکھ سکتا یہ تو ہماری نفسیات یعنی سائیکی ہے جو اسے ذہن میں ایک ماں کی طرح اپنے گود میں پالنے لگتی ہے غور کیجئے اگر صدمات تکلیف دکھ درد زندگی کا تمام حصہ ہیں تو اسے ہر وقت جاری رہنا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے درمیان میں وقت ہوتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتے کیا اس وقت اس مدد میں جب کچھ خاص ولد نہیں ہو رہا ہو ہم خوش رہتے ہیں کیا ہمارا ذہن ہمارا نفس دکھ کو علمیے کو رنج کو بلکل بھول جاتا ہے کیا جیسے تکلیف کے چلے جانے پر ہمارا جسم یعنی باڈی سے ہمیشہ کیلئے بھول جاتا ہے اسی طرح ہمارا نفس یعنی سیلف بھی غم کے چلے جانے کے بعد اسے ہمیشہ کیلئے بھول جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ تضاد ہے کونفلکٹ ہے جسم بھول جاتا ہے لیکن ذہن یاد رکھتا ہے